بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر نیا فارمر اس ویڈیو کو دھیان سے اور آخر تک دیکھیں انشاءاللہ وہ معلومات ملیں گے جو آج تک کسی نے نہیں بتلائی ہوں گی اس کی سب سے بڑی وجہ میں الحمدللہ خود ایک فارمر ہوں پچھلے کئی سالوں سے ہم اپنا خود کا ڈیری فارم چلا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آخر تک ضرور دیکھیں اس میں آپ فارمر کا ہی فائدہ ہے چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈیری فارم ڈیری فارم کا مطلب دودھ کا فارم جہاں پر دودھ والے جانور رکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک مکمل غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ڈیری فارم کا کام تو ایک یا دو جانور سے بھی شروع کیا جا سکا ہے میرے بھائی کام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ کاروبار کی شکل نہیں کہہ سکتے اکثر لوگ سنی سنائی یا غلط انفارمیشن سے منافع کی ضرب تقسیم کر کے خود سے کام کو سمجھ کر کسی فارمر بھائی کے پاس بیٹھ کر اس کی اچھی طرح ملومات لیں پھر اس کے بعد کام کا آغاز کریں اب ہم آتے ہیں ڈیری فارمر غلطی کہاں کرتا ہے جو نیا ڈیری فارمر ہے وہ غلطی کہاں پر کرتا ہے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں ہم نیٹ سے ادھر ادھر سے بیٹھے لوگوں سے ملومات لیتے ہیں ان میں سے اکثر اس چیز سے آری ہوتے ہیں ان کو اس کام کا سیرے سے بھی پتا نہیں ہوتا اور وہ بھی دوسروں کی طرح سنی سنائی غیر جانبدار ملومات آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں اور سوال پوچھنے والا سمجھتا ہے یہ تو بہت بڑے فارمر ہیں نیا فارمر سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے ایک اور غلطی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چارہ گھر کا ہے توڑی گھر کی ہے تو ایک دو جانور رکھ لیں اچھی فارمنگ ہو جائے گی میرے پیارے بھائی میرے پیارے ویر فارمنگ تو ہو جائے گی لیکن مستقل دیری فارمنگ نہیں ہو پائے گی اب ہم آتے ہیں انویسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے ایک اور غلطی اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کام ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے بلڈنگ بنا لیتے ہیں بہت بڑی بلڈنگ بن گی سارا پیسہ تو وہاں خرچ کر دیا آپ جانور خرید دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک بہترین ٹپ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کا ایشو ہے تو ایک کام کریں آپ کرائے پر کوئی حویلی لے لیں ٹھیک ہے اس سے کام شروع کرتے ہیں جو پیسہ آپ نے فارم بنانے پر لگانا ہے اسی پیسے سے آپ اچھی نسل کے جانور خرید کریں اور کاروبار کا آغاز کر دیں انویسمنٹ ایشو نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس وہ بہت پیسے ہیں انویسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر وہ یہ کام کریں ایک اچھا ہوادار کھلا شید تمیر کریں اچھی نسل کی کراس گائے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ گرم علاقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو پیور گائے نہیں چلے گی یہاں پر ہمیشہ کراس گائے ہی کامیاب رہی ہے اور رہے گی آپ کیا کرنا ہے کون سی نسل کی گائے خریدنی ہیں سائی وال فریزین یا سائی وال جرسی یہ جانور آپ خرید کریں اچھی نسل کی گائیں اچھی نسل کی بھینسیں خرید کریں اس کام کے لیے جلد بازی بالکل نہ کریں جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف لے جائے گی اب آپ کہیں گے کہ اس کاروبار کے لیے سرمایہ کتنا چاہیے یہ اب ہم آتے ہیں اس کاروبار کو کم از کم کم از کم کتنا سرمایہ چاہیے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو دھیان سے سنیں دیری فارم کا مطلب ہے دودھ کا کاروبار آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کام کے لیے چارہ توڑی تو گھر کا ہے تو اچھی بات ہے اخراجات کم ہوں گے لیکن میرے بھائی سارے اخراجات کم نہیں ہوں گے باقی چیزوں کے بھی اخراجات ہوتے ہیں جیسے ونڈا جو آج کل دو ہزار سے بھی زیادہ کی بوری آ رہی ہے بلکہ ساڑے کی بہیس سو روپے کی بوری آ رہی ہے جس میں چالیس کلو ونڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ جانوروں کی دوائیاں ملازموں کی تنخائیں کبھی کبھا ڈاکٹر کا آ جانا فارم کی بجلی کا بل اور دوسرے اضافی اخراجات وغیرہ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ایک فارمر کے لیے اندھائی ضروری ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایک ڈیری فارم چلانے کے لیے جس سے معقول آمدنی ہو سکے کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوگی شیڈ اور جانوروں کے ساتھ تقریباً پچاس لاکھ روپے اگر شیڈ مجود ہے تو پھر تیس سے چالیس لاکھ پینسٹھ فیصد گائے اور پینتی فیصد بھینسے ہونی چاہیے ایک اچھی کراس گائے کی قیمت اڑھائی لاکھ روپے بلکہ اب تو جانور بہت مہنگا ہو چکا ہے اس سے زیادہ کی بھی اوسری ہے نو گائے تقریباً ساڑھے بائیس لاکھ روپے کی اس سے بھی زیادہ کی چھ بہنسیں پندرہ لاکھ اس سے بھی زیادہ کی باقی فارم کے لوازمات جیسا کہ چارہ لانے کے لیے ایک عدد بیل گاڑی ٹوکا مشین درانتیاں چارہ کتنے کے لیے کیونکہ کبھی بجلی نہیں بھی ہوگی اگر آپ بجلی سے چلا رہے ہیں پھر بھی آپ انجن پیٹر لگا لیں پانی کے ٹپ دوئیاں دینے کے لیے نالکا چارہ گاز سے کھولی تک چارہ لجانے والی چھوٹی ٹرالی پانی کے پائپس وغیرہ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا تو سو کلو دودھ کا آپ نے ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کا ٹارگٹ سو کلو دودھ ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ سو کلو دودھ سارا سال بار قرار رہے تو پھر آپ کو کم از کم اپنے فارم پر پندرہ جانور رکھنے ہوں گے جس میں نو گائے اور چھے بھینسیں شامل ہوں گی پھر آپ سارا سال سو کلو دودھ حاصل کر سکیں گے یہاں پر آپ سوچیں گے کہ دودھ تو سو کلو دس جانوروں سے بھی حاصل کیا جا سکے گا بلکہ آٹھ یا نو سے بھی پھر یہ پندرہ جانور ہی کیوں تو محترم بھائی جانوروں میں کوئی جانور دودھ کم کر دیتے ہیں کوئی جانور سوائی کے لیے بھی تیار ہوگا کوئی جانور گبن ہوگا اس طرح ان کا دودھ کم ہوگا اور اس کی جگہ دوسرے جانور دودھ دیتے رہیں گے اور آپ کو ایوریج دودھ سو کلو ہوگی اب ہم آتے ہیں اخراجات کی طرف دودھ کا ریٹ علاقے کی مناسبت سے کیلکولیٹ کر لیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر اسی رپے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں اگر آپ کے پاس روزانہ کا سو کلو دودھ ہے تو اسی سے آپ ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل کیمت بنتی ہے آٹھ ہزار اگر چارہ توری گھر کا ہے تو پھر آپ پچاس فیصد اخراجات نکال لیں تو آپ کو روزانہ چار ہزار رپے آمدنی ہو سکتی ہے یہ ایک متوقع آمدنی اس میں آپ مہانہ ایک لاکھ بیس ہزار رپے تک کماس رہیں ہیں اگر چارہ توری بھی باہر سے خرید کریں تو پھر چاسٹھ فیصد اخراجات اور چونٹی فیصد منافع حاصل ہوگا آپ پوچھیں گے کہ چاسٹھ فیصد اخراجات ہی کیوں میرے بھائی یہ ایک انٹرنیشنل فارمولا ہے بڑی کمپنیاں بینک اسی فارمولے کے تحت نفع نقصان کی شرع نکالتے ہیں اس میں آپ کو روزانہ دو ہزار ساس سو بیس روپے آمدنی ہو سکتی ہے اس میں آپ مہانہ اکاسی ہزار چھ سو روپے تک کماس رہے ہیں یہ ایک متوقع آمدنی ہو سکتی ہے میں یہاں امید کرتا ہوں آپ کو ڈیری فارم کے حوالے سے کافی چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی کو کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے اور اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ نئے فارمر کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی نقصان سے بچ جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سلام علیکم